بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں انشاءاللہ حلوثیز آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں اللہ حمد صلی اللہ محمد میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی اپنا یہ بہت خوبصورت توفہ جو میرے آج ہی ملا ہے اور میں نے اس کو بھی کھولا ہے اور میں آپ سے شیئر یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ بشک سہائیت تو زندگی سے مطالقہ ہر ضرورت ہر چیز کا دیا جا سکتا ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسا توفہ جو ہمارے لئے دنیا کے ساتھ سا طاقت میں بھی کچھ فائدہ مند ثابت ہو جائے تو وہ کتنے ہی ویلن گوڈ بات ہوگی اور یہ مجھے میری بہت ہی پیاری چھوٹی سی ایک فرنڈ ہے میری عثمہ السلام انہوں نے توفہ دیا ہے مجھے بہت پیارا لگا ہے جنت کا راستہ اسلامی طرز زندگی نگتہ حشمی نے لکھا ہے اس کو اور بہت خوبصورت کتاب ہے کتاب کی کوئیلٹی بہت زبردست ہے اور اس سے بڑھ کے کوئیلٹی سے بھی بڑھ کے جو اس کے اندر انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ کار سکھایا ہے ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کاغیلٹی سب بہت خوبصورت ہے بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مجھے بہت پسند آئیے میں عثمہ جی کو بھی بہت زیادہ شکریہ بولنا چاہوں گی جزاکم اللہ خیر انکسیرہ جزاکم اللہ خیر انکسیرہ عثمہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر حظیم دیں اور انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ رب العزیز اس مطالق جو بھی کاموں سے لے اللہ تعالیٰ اس کا بھی عجر آپ کو دیں کوشش کروں گی انشاءاللہ اللہ عزیز اپنے سننے والوں کے لئے گاہے با گاہے کچھ شیئر کرتی رہوں اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیں شاید آپ کو تھوڑی میری آواز سے یا میرے ہاتھ پہ کچھ نظر آ رہا ہو لگ رہا ہوگا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ عزیز بہتر ہوں بہت بہتر ہوں پہلے سے ٹھیک ہوں اور یہ بہت خوبصورت توفہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے آپ بھی ضرور جہاں سے بھی ملے آپ اس کو پرچیز کریں یا خریدیں یا جیسے بھی ہے ضرور اس کو پڑھیں بہت خوبصورت بہت پیاری اور بہت کام آنے والی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے یہ جس کا عجر انشاءاللہ ہمیں آخرت میں ملے گا اب آگے دکھاؤں گے آج جو بھی میراج کا ولوگ ہے جو روٹین ہے آج کی تو بہت اچھی نہیں ہے کام بھی کچھ نہیں ہو رہے اچھ کرنا پڑتا ہے تو آگے کا ولوگ دکھاتی ہوں میں نے ثابت مسور کی ڈال اور رائس بوائل کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بنا رہی ہوں مسر ڈال ثابت مسر اور وائٹ رائس بنا ہوں گی اس کے ساتھ یہ ثابت مسر کی ڈال کے لیے میں نے پانی رکھا ہے حلدی کا ایک چمس ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں نمک اور اسی طرح سے ایک ٹی سپون رٹ چلے یہ میں نے بکھوئی ہے دھوکے رکھتی ہے چنکے سر دال جیسے پانی میں جوش آتا ہے تو اس میں دال ڈال دوں گی پانی یہ گرم ہو گیا ہے ہم میں اس میں ڈال دیتی ہوں بہت ہی سمپل دال بنا رہی ہوں دال چاول خود کی بھی طبیعت بچ اچھی نہیں ہے اور بیٹی کی بھی تو بوائل رائس کے ساتھ پھر مصر کے دال انشاءاللہ آج بس اب کوکر لگا دوں گی اس کو پانی رکھ دیا ہے چاولوں کے لیے اس میں ڈال دیتی ہیں یہ دو ٹی سپون جو ہیں بھر کے نمک کے ڈال دیئے ہیں اور اب یہ پانی جتنی دیر میں کرم ہوتا ہے چاولوں کو بھو دیتی ہوں نکال لیتی ہوں پتھری بغیرہ کوئی اگر ان میں ہے تو دیکھتی ہوں رائس بوائل کرتے وقت میں اس میں ڈالتی ہوں دو ٹی بل سپون سرکا وائپ سرکا اور دو ٹی بل سپون ہی کوکنگ آئل جو بھی ہو میں پاس پانی میں جو شاگ ہے تو اب میں یہ بھگوئے ہوئے تھے چاول یہ ڈال رہی ہوں بہت اچھی ویڈیو نہیں آئی تھی رائس اچھے بنے تھے یہاں پہ بنا رہی ہوں مٹن بہت سمپل جتنا بھی پاسیبل ہو سکتا ہے میں اتنا ہی سمپل آج کل کھانا بنا رہی ہوں کوشش کرتی ہوں کچھ ہیلڈی چیز بنے جو سب کے لیے ہی صحیح ہو اور کچھ ایسی چیزیں نہیں بنا پا رہی ہی جن میں زیادہ تردد کی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت دیستی بنا تھا یہ مٹن پالک مجھے بھی بہت پسند ہوتا ہے میری سسٹر کا آئی تھی پوچھنے مجھے تو پالک بنا کے بائل کر کے دھو دھو کے مجھے دے گئی تھی پھر یہ میں نے آسانی سے بنا لیا ورنہ پالک والا کام جو ہے نا یہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور اسے ٹائم بھی لگتا ہے صاف کرنے میں چننے میں کٹنے میں دھونے بائل کرنے میں لیکن ماشاءاللہ آسانی سے بن گیا کیونکہ یہ سارا کچھ باجی نہیں کر دیا تھا اللہ ان کو عجر عظیم دے ماشاءاللہ بہت پیاری بہنیں میری بڑی باجیوں سے جب بھی مجھے کوئی مسئلہ دکھ تکلیف ہوتی ہے تو میرے حیباس آتی ہیں ماں کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں اور کبھی کبھی تو مجھے اتنا ان پر پیار آتا ہے کہ جب میں ڈیوٹی سے آتی ہوں تو کچھوں کچھ پکا کے بھیجیں گی نا کہ وہ تو ابھی آئی ہے تو نہیں کھانا تیار ہوگا یہ دیسی چکن بنایا تھا جیسے میں نے کہ میں نے پہلے بتایا کہ تبیہت اچھی نہیں ہے تو کوشش کریں گے کہ کچھ ہیلڈی ہی بنائیں کچھ ایسی چیزیں جو سٹامہ کے لیے اچھی نہیں ہوں ان کو وائیڈی کرتی ہوں بیٹھی کی بھی تبیہت اچھی نہیں ہے انشاءاللہ ہلوچی تو اب جب میں وائسوور کر رہی ہوں تب تو کافی بہتر ہوں میں دھی اور بیٹھی بھی ماشاءاللہ شوربے والا بنایا تھا نا سادھا چکن دیسی چکن جو ہے نا چاپاتی تو نہیں میں کھا پا رہی لیکن باقی دو گھر والے کھاتے ہیں میں اس میں سے تھوڑا سا سوپ جیسے یخنی ہوتی ہے نا وہ نکال لیتی ہوں پہلے ہی پھر باقی مرچے اور مسالے وغیرہ ڈالتی ہوں آپ بھی ضرور ایسا کیجئے اگر کوئی گھر میں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کبھی کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو مرچے مسالوں سے پہلے اس کو یخنی دے نکال کے نا اس سے تھوڑا یہ فلو اور زکام والوں کو تو بہت فائدہ ہوتا ہے یہ جناب ہمارے صاحب نے بنائی تھی فش بہت اچھی مزدار میری بلکل بھی اس دن تپیز اچھی نہیں تھی تو صاحب نے فش کا سالن بنایا تھا مزدار بنا اچھا بنا یہ کڑاہی بھی نہیں یوز کی ہے جس کو میں نے لاسٹ ولوگ میں دکھایا تھا پہلے بھی ایک دن یوز کیتی ہے وہ بھی میں اپلوڈ ہی نہیں کر پائی ہوں ماشاءاللہ مزدار بنی تھی فش ہلکی سی گریوی کے ساتھ نا یہ دیکھیں ہمارے صاحب کا سٹائل اچھا میں کبھی نہیں چیک کرتی ہمیں اس مسالہ یا کچھ بھی ایسا میں تو گریوی میں سے ہی اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لیتی ہوں ورنہ میں نے کبھی اس طرح سے نکال کے کھایا نہیں یہ نیکسٹے کا جو ہے بنایا تھا مٹا نہیں بنایا تھا ماشاءاللہ یہ بھی اچھا بن گیا تھا الحمدللہ آسان ہے نا پریشر ککر لگا دیا اور بچ پھر آ کے بھون لیا یہاں پہ میں گئی تھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور ہوتا ہے اور ہم کیا پلاننگ کرتے ہیں ہماری بہت ہی پیاری واجی ہے ہماری عزیز میں میرے ساتھ ہی میرے سکول میں ہی پڑھاتی ہوئی ان کی ایک بیٹی دسیبل ہے نا میں زیادہ باتوں میں نہیں جانا چاہتی ان کی ظاہر ہے پرسنل لائف ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی کیر کروں گی قبل از وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی نا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں گی ابھی ان کے ریٹائرمنٹ میں ٹائم رہتا تھا آپ یقین کیجئے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کو ٹو منت بھی نہیں ہوئے اور وہ اس داری خانے سے کوچ کر گئی ہیں اتنی ہیلتی سہید منت میں نے شاید ایک ولوگ بھی شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ان کو فیرورت دی تھی تو بھی میں نے وہ ولوگ ڈالا ہوا ہے اس میں وہ نظر بھی آ رہی ہے اور اتنی ماشاءالہ ہیلتی ٹھیک تھاک بلکل اور اللہ تعالیٰ کی کام ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے پتہ نہیں اللہ رب العزت جو اچھا لگتا ہے ہمیں تو رب کی رضا میں راضی ہی رہنا ہے میں ان کے جناسے میں گئی تھی تو موسم ایسا تھا بارش ہو رہی تھی اس وقت اور کافی بادل وغیرہ آئے ہوئے تھے اور میں اتنے دکھ سے شیئر کرتی ہوں اس بات کو کہ دیکھیں ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن اللہ is the best planner ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے دیکھیں مجھے کچھ اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ کیپ پڑی ہوئی ہے نا اس کے اوپر ڈیش بورڈ کے اوپر وہ بھی بیچ میں آ رہی تھی چلیں شکر ہے اٹھا لی ہے یہاں پہ میرا گھرہ کچھ اچھا نہیں ہے اتنا دکھ ہوا ہے اتنا افسوس ہوئے لیکن دیکھیں ہم کتنے بے بس ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے رب کی رضا میں راضی رہنے کے ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے بھی ان کے کسی بھی بچے کی شادی نہیں ہوئی چھوٹا بیٹا جو ہے وہ میرا خلف اسٹیئر میں ہے بیٹی نے ابھی ایم فل کیا ہے یعنی انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے فرائز زدہ کروں گا یا میں کروں گی اس طرح سے اتنا بلکل ان کا تو اتنی شاکڈ ہے نا ہم ان کی وفات سے یقین نہیں آ رہا یقین کریں ابھی تو ہمیں ان کی ریٹائرمنٹ کا بھی پورا یقین نہیں ہوا تھا ایسے لگتا تھا جیسے وہ ابھی ہمارے ساتھ ہی پھر رہی ہیں نا ہمارے ساتھ ہی کام کر رہی ہیں اور کجاب وہ ہم میں نہیں ہے اس دنیا میں ہی نہیں ہے سب سے دلی تو خاص تھے کہ ان کی مغفرت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بہت سالی دعا کیجئے گا ویسے تو وہ خود بھی بہت اچھی بہت نائس لیڈی بہت جیسے بوائز کہتے ہیں نا کہ بہت اچھی تھیں انسان کسی کا کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن چونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتی تھے اور ساتھ رہنے والوں کی تو کوئی بات چھپی نہیں ہوتی ماشاءاللہ بہت عبادت غزار اور تقوی والی خاتون تھیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے ابھی تو ہم یقین کریں ان کے ریٹائرمنٹ کو ہی نہیں بھول پائے تھے کہ باجی ہمارے ساتھ نہیں آتی ہیں جاب پہ تو دیکھیں دو مہینوں کے اندر اندری وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی چلی گئی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا اتنی جلدی ان کی ساری کی ساری پلیننگ تھری کی دھری رہ گئی تو اللہ رب العزت ان کو کیا منظور ہے ہمیں نہیں بتا اگلے لمحے اگلے پل کیا ہو جانا ہے بس ایسے ہی لگتا ہے کہ انسان اپنی تیاری کر کے رکھے میں تو یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیاری کر کے رکھے اس وقت کی جو سب پہ آنا ہے اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد دکھئے کہ مجھے بھی اجازہ چاہوں گی